جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ یہ ہے پی پال پی پال کے کیا کیا ایشو آتے ہیں کیا کیا ایشو آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑ جاتے ہیں کیا پی پال کی سروس کہاں سے ملتی ہے کہاں سے لینی پڑتی ہے اور جب آپ سروس لیتے ہو تو اس کا کیا ریٹ ملتا ہے آپ کو سارا کچھ نہ اس ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا اپن لی اب دیکھیں آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں نہ کیا تو یار لائک کر دو اور چینل سبسکرائب نہیں نہ کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کرو تاکہ آپ کو جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس چیز کا نوٹیفکیشن مل جائے دیکھیں پی پال اوفیشلی پاکستان میں یہاں پر اویلیبل نہیں ہے آپ پاکستان کی کنٹری کے حساب سے بنا ہی نہیں سکتے پاکستانی ڈیٹیل پر آپ اکاؤنٹ پی پال کا بنا ہی نہیں سکتے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ پی پال آپ کو کریٹ کر کے دے دیتے ہیں لیکن اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ ان فیوچر ایک منت بعد یا ہفتے بعد دو ہفتے بعد وہ ویڈیفکیشن کرے وہ کہے کہ یہ جو نمبر آپ نے ایڈ کیا ہے اس پر وہ کوڈ بھیجیں تو وہ بڑا ایشو آتا ہے اس چیز پر تو اسی لیے میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے پیسے دے کے پی پال کا اکاؤنٹ بنوانا نہیں ہے میں خود یوز کر رہا ہوں لیکن میں دوست کا یوز کر رہا ہوں جو کہ کینڈا میں ہے جب بھی کبھی ایسا آجاتا ہے موقع تین چار دفعہ لوگن کرو تو وہ بھیج دیتا ہے کوڈ کہ آپ کے نمبر پر وہ کوڈ بھیج دیتا ہے کینڈا وارے نمبر پر تو میں اسے کال کر دیتا ہوں مجھے کوڈ دے دو کوڈ آگیا تمہارے مبائل پر مجھے کوڈ دے دیتا ہے میں لوگن کر لیتا ہوں اس سے میرا یہ ایشو ہو گیا ختم اب آپ لوگوں کے یہ سوچ میں ہوگا مائنڈ میں یہ ہوگا نا کہ یہ تو پاکستان میں یوز کر رہے ہو تم پی پال وہ اس کا ایشو نہیں ہوتا آئی پی کا نہیں اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ کسٹمر کیر سے بات کریں گے تب آپ کو یہ چیز کا خیال رکھنا پڑے گا اب آپ کو میں بتاتا ہوں پی پال والے لوگ کیا کرتے ہیں جو سروسز دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو وہ کس چیز سے آپ کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں پیسے بٹو اورنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے ٹین ڈالر ایڈمن کو سینڈ کرنے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ سینڈنگ پہ بھی آپ سے اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ سر سینڈنگ نہ اتنے جلدی نہیں ہو سکتی دو گھنڈے تین گھنڈے انفیکٹ وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں بارہ گھنڈوں کا کہ بارہ گھنڈوں کے اندر اندر ہم سینڈ کر دیں گے چلو ٹھیک ہے سینڈنگ کا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا سینڈنگ کی سروسز مل جاتی ہیں اور میں بھی انشاءاللہ سینڈنگ کی سروسز دوں گا ریسیونگ کی نہیں دوں گا ریسیونگ پی پال کی اس کی یہ ریزن ہوگی میں پوری ویڈیو مناؤں گا اس چیز کے سینڈنگ اور ریسیونگ پی پال کی اویلیبل ہے یا نہیں ہے میں اگر دوں گا سروسز تو صرف اور صرف سینڈنگ کی دوں گا اور انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے کے اندر اندر سینڈنگ ہو جائے کرے گی پی پال کی پیونیر کی آپ کو سینڈنگ بھی ہوگی ریسیونگ بھی ہوگی وائز کی سینڈنگ بھی ہوگی ریسیونگ بھی ہوگی لیکن پی پال کے ریسیونگ نہیں ہوگی اس کی یہ ریزن ہے کیونکہ پی پال میں پاکستانی عوام یا باہر کی عوام ریفنڈ مارتی ہے خود سے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سکیمر ہوتے ہیں جو اپنا کام کرتے تو نہیں ہیں لیکن کلائنٹ سے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر کلائنٹ ریفنڈ مارتا ہے ریفنڈ کے چکروں میں آ کر اکاؤنٹ اڑ جاتے ہیں چاہے بزنس اکاؤنٹ ہو اکاؤنٹ بنا ہو پی پال کا لیکن وہ اڑ جاتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ اس وجہ سے کیونکہ وہ ویریفکیشن مانگتا ہے آپ کا سارا کچھ ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ چیز ہم کریں گے نہیں ریسیونگ نہیں کریں گے سینڈنگ ہم کریں گے اب یہاں پر ایک بات ایک اور آ جاتی ہے کہ جب وہ ریسیونگ کی سرویسز آپ لوگ لیتے ہو پتہ لوگ مارکٹ میں کیا کرتے ہیں مارکٹ میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ سے وہ ڈالر آپ کے ڈالر اینٹ ٹین ڈالر آپ ان کو اپنے کلائنٹ کو آپ دیتے ہو پی پال آئی ڈی سرویس پروائیڈر کوئی بھی ہے کوئی بھی سرویس پروائیڈر ہے نا جو پی پال کی ریسیونگ کی سرویس دیتا ہے آپ نے اس کی ایمیل دے دی نہیں اپنے کلائنٹ کو کلائنٹ نے دے دیا جی ٹین ڈالر اس کی طرف سے ٹین ڈالر ہی گیا ہے اس کے پاس آیا اب اس بندے نے کیا کرنا ہے اس بندے نے کرنا ہے پچیس روپے یا بیس روپے ایک ڈالر کے پیچھے رکھے گا اب ٹھیک ہے چلو رکھ لو لیکن پھر ویڈرہ ٹیکس بھی لگائے گا آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ یار کچھ کرنے والی بات کرو آپ لوگوں کو پروفیٹ کہاں پہ ہوگا اگر آپ نے ٹین ڈالر منگوائے ہیں پانچ ڈالر آپ نے ایڈمین کو دیئے ہیں یا آتھر کو پانچ روپے دیا ہے ہزار دیا ہے لیکن جب آپ کے ٹین ڈالر کے پیچھے بیس روپے ایک ڈالر پیچھے رکھے گا تو سیدھا سیدھا بن گیا دوسر روپے اسی کا بن گیا اور آٹھ پرسنٹ ٹیکس لگائے گا ویڈرہ ٹیکس میرے خیال سے آپ کو لوس شاید ہو جائے لیکن پروفیٹ بھی آپ کو اتنا کم ہوگا کہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کام کرنے کا یہ ہوتا ہے میں نے اسی لئے کبھی نہ ریسیونگ کی سرویس نہیں دی اور نہ ہی میں نے کبھی لیئے اور نہ ہی کبھی میں نے پی پال پر کلائنٹ سے پیسے منگوائے ہیں یہ حقیقت بات ہے آپ کا اگر اپنا کلائنٹ ہوگا آپ اسے کنوینس کرو کہ میں نے کنوینس کر کے فائیور پر بھی اٹر لگوائے ہیں میں نے کلائنٹ سے مجھے اس نے کہا فائیور بناؤ اور پی پال مجھے دو پی پال میرے لی ایزی ہے میں نے کہا سر پی پال اویلیبل ہی نہیں ہے باقی سر میں میں کیسے دے دوں آپ کو کہتا آپ وی پین یوز کرو کرو میں نے کہا سوری سر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ مجھے پی او نیر دے دیا کرو اس نے مجھے پی او نیر دیئے پھر اس کے پاس وائز تھا تو پھر میں نے وائز بنایا اس کی بھی میں پوری پروپر ڈیٹیلز لے کر آؤں گا ویڈیو بناوں گا پی او نیر کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں پاکستان میں بن جاتا ہے وہ کیسے بناتے ہیں ساری کی ساری نا ویڈیو آئے گی وائز کی آئے گی وائز بزنس اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں سارا کچھ میں بتاؤں گا ویڈیوز میں فردر ویڈیوز جو آئیں گی لیکن میں ریکمنٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے اگر آپ کا اپنا پرمنٹ کلائنٹ ہے نا آپ اسے کنوینس کریں اگر آپ نے اس کے کام اچھا کر کے دیا ہوئے نا تو پھر وہ دیفنیٹلی مان جائے گا کہ آپ کو وہ سرویس جو آپ کہتے ہوں گے نا کہ یہاں پہ مجھے پیونیر سینڈ کرو یا مجھے وائے سینڈ کرو یا کچھ بھی پیونیر مجھے اس موڈ سے دے دو وہ آپ کو دے دے گا پیونیر لیکن آپ پیپال ریسیونگ پہ نہ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں پچیس روپے بیس روپے پر ڈالر رکھتے ہیں پھر ویڈرہ ٹیکس بھی لگاتے ہیں آپ لوگوں کو تو وہ فائدہ تو ہوتا نہیں ہے انفیکٹ لوز بھی نہیں ہوتا لیکن کیا فائدہ اس چیز کا ایسی لی لے سکتے ہو جو ابھی سینڈنگ پہ سروسیز دیتا ہے آپ اس سے لے لو ٹھیک ہے ایڈمینز کو سینڈ کرنے ہوتے ہیں آپ اس کو لے لو کیونکہ 95% ایڈمینز پیپال یوز کرتے ہیں تو آپ پیپال کی سروسیز وہاں سے لے سکتے ہو سینڈنگ کی ریسیونگ میں آپ لوگوں کو لاؤس ہیں تو انشاءاللہ میرے خیال سے سارے کے سارے ٹاپکس میں اس میں میں نے کلیر کر دی ہیں پیپال کے نا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ